اسلام علیکم ناظرین مجھ پر درود پاک پر نہ بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کھمبی یعنی مشروم کے بارے میں مشروم دکھنے میں کیسا لگتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ویڈیو جاننے کے لئے میرے ساتھ رہیے گا اور آپ کو میری ویڈیو جیسے بھی لگی اپنی قیمتی رائے کا عصار کمن باکس میں کرنا مت بھولئے گا ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سعید ابن زید سے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھمبی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفا ہے ناظرین اگر کھمبی کا پانی آنکھ میں ڈالا جائے تو اس سے آنکھ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ناظرین اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کھمبی کیسی ہوتی ہے اور یہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے ناظرین جو کھمبی ہوتی ہے وہ برسات میں گیلی لکڑی کے بھیگنے سے چھتری کی طرح ایک گھاس پر اک جاتی ہے ناظرین پارسی میں اسے سماروک اور کلا دبو اور اردو میں اسے کھمبی اور چھتر مار کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم لوگ اسے مشروم کہتے ہیں زیادہ تر لوگ اسے مشروم کے نام سے ہی جانتے ہیں ناظرین جو بہت مزے کی بنتی ہے اسے کھانا میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور جاتا بھی ہے اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہے کبھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر میں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہار نئی آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ